اسلام علیکم جی فرنڈز آج کا جو ہمارے ٹوپک اپ ہوا ہے نارمل موڈ اینومریشن تو ہم لوگوں نے ایسے ایسے سوالی سٹریل فزیکس ون کی سیریز کو سٹارٹ کیا ہوا ہے تو اس سیریز میں ہم ان ٹوپک پر پچھلی ویڈیوز میں بات کر چکے ہیں یہ دیکھتے جائیں تو آج جو مرے پاس ویڈیو نیمبر ٹویل ہے اس کا سی پارٹ ہے نارمل موڈ اینومریشن اس سے پہلے ہم یہ دو ویڈیوز سٹری کر چکے ہیں تو آنے والی ویڈیوز میں ان ٹوپک پر بات کرنے کی کوشش کریں گے تو آج اس کو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس میں سب سے پہلے ارض یہ ہے کہ لاسٹ جو ٹوپک وہ ہمیں آنا چاہئے اگر وہ ہمیں آتے ہوں گے تو ہم اس ویڈیو کو اس ٹوپک کو ایسی سمجھنا ہمارے لئے ہو جائے گا تو نارمل موڈ اینومریشن تو اب جو موڈز کیسے بنتے ہیں یہ ہم سٹیڈی کر چکے ہیں کب یعنی کہ جب ویو ٹریول کرتے ہیں تو برانچیز کیسے بنتے ہیں ان کے موڈز کیسے بنتے ہیں یہ ہم نے جب چوتھا چیپٹر سٹیڈی کیا تھا تو اس میں ہم نے ویڈیو نیمبر ٹین کی صورت میں رسک کیا ہوا ہے اب ہم نے چونکہ جو ہمارے پاس ہے پانچ چیپٹر کو سٹیڈی کیا ہوا ہے فیفت چیپٹر کو اس میں ہم نے اب یہ نہیں دیکھنا کہ موڈز کیسے بنتے ہیں تو اب ہم ادھر یہ دیکھنا ہے کہ جو موڈز جو برانچیز اچھا برانچیز موڈز کیسے بنتے ہیں اب اس کے ڈسکسر میں ہم نہیں جائیں گے یہ ہم نے چوتھے چیپٹر میں سٹیڈی کر لیا ہوا ہے تو وہ موڈز کتنے بنتے ہیں ان کی نمبرنگ کیا ہے ان کی کاؤنٹنگ کیا ہے ان کی اینومریشن کیا ہے اینومریشن کے مطلب یہی ہے تو وہ ہم دیکھنے کی کوشش کر رہیں گے تو یہاں بھی ہم جو رائٹر ہے اس نے ایگزیمپل لی ہوئی ہے ہارمونک ایگزیلیٹر کی جس طرح ہم نے لانس ویڈیو میں بھی ہارمونک ایگزیلیٹر کی ان تھرما ایکلیوبریم میں ایگزیمپل لیے تھی ادھر بھی ہارمونک ایگزیلیٹر کی ایگزیمپل لی ہوئی ہے کہ ہارمونک ایگزیلیٹر کی ہی لے رہے ہیں ایگزیمپل ادھر کہ کتنے ایگزیلیٹرز کتنے ایکسائٹرز میں ہیں ہے اور کون کون سی stat میں ہے تو اوکے تو یہ ہم آدمار دکھنے کوشش کریں کہ harmonic oscillator کے جو میں پاس ہے کہ کتنے oscillators کتنے excited status میں ہیں اور کون کون سی stat میں ہے اب یا جو دیکھیں تو ہمارے پاسق وان ہے جو ہمارے پاسقیشن نمبر ٹو ہے اس کو جب ہم seoul کریں گے تو سول کرنے کے بعد جو ہمارے پاس آ جائے گا وہ ہمارے 8 کی فارم میں اس فارم میں U ہمارے پاس کیا ہے U ہمارے پاس ہے انرجی اور جو H sheer جو اومگا ہے یہ Hger ہم جانتے ہیں یہ کیا ہے ہمارے پاس یہ packets of energy ہے Окہ یہ discrete value ہے یہ discrete energy ہے یہ ہم already جانتے ہیں کہ جس طرح ältاروں کی گزر جزیوس کی الگس میں discrete values ہتی ہے discrete energy ہوتی ہے یہ پیکٹنس کے فارم میں ہوتی ہے اسی طرح سولی سٹریفیسکس میں فونو انس کی بھی ڈسکریڈ انرجیوں سے ہوتی ہیں اچھا یہ باتیں ہم نا پہلے ڈسکریڈ کا جو کہ ہوتے ہیں تو یوں ہمارے پاس کیا ہے یہ ہمارے پاس انرجی کو شکر کر رہا ہے اور جو ہمارے پاس تو یہ والا ہے Lay. یہ تمام باتیں بک پر لکھی ہوئی ہیں میں کوئی اپنے طرف سے نہیں باتیں نہیں کر رہا تھانا ہو گیا تو اب ہم سپوز کرتے ہیں یہاں سے سپوز ڈیٹ کریسٹل یعنی کہ اس میں ہم نے کہتے ہیں کہ فرض کرتے ہیں کہ جو پی ہے جو ہمارے پاس پی ہم فرض کرتے ہیں کہ پی پولارائزیشن میں ڈی پی ڈی پی ڈی پی اومیگا موڈز ہیں اور فریقینسٹی چینج ہوتی ہے اومیگا سے لے کر ڈی اومیگا تھا یعنی کہ ہم فرض کرتے ہیں فرض کہتے ہیں کرتے ہیں کہ پی پولارائزیشن میں یہ جو مرپس ڈی پی اومیگا ڈی ڈی اومیگا موڈز ہیں یہ مرپس کیا ہے موڈز ہیں اور فریقینسٹی چینج ہوتی ہے اومیگا سے ڈی اومیگا کے درمیان اوکی ہو گیا یہ بار یہاں لکھا ہوا ہے تو پھر ہمارے پاس انرجی اپٹینڈ ہو جاتی ہے اندھی فارم آف ایکویشن نمبر نائن اوکے تو اب یہاں اس نے جو اس نے مذہبی رائٹر نے وی ویکٹر جو کہ میں عوض کی ہے وی ویکٹر والے سمیشن جو کہ ایکویشن نمبر ایت کو انٹیگرل فارم یعنی کہ ایکویشن نمبر نائن میں چینج کر دیا ہے اور جو موڈز بن رہے تھے اس کو اس نے ڈی پی سے ریپیزینٹ کر دیا ہے ڈیو ٹو پولاریزیشن سمپل سا بس کام ہی ہے اس ایکویشن کو اس ایکویشن میں لکھ دیا ہوا انٹیگرل فارم میں اور پو پی کس وجہ سے آگیا پولاریزیشن اس وجہ سے ڈی پی لکھ دیا ہوا ہے تو دی لیٹیس ہیٹ کے ایکویشن نمبر نائن کو ڈیفرینشیٹ کر لیں ایکویشن نمبر نائن کو ڈیفرینشیٹ کر لیں ویڈ رسپیکٹ ٹو ٹائم ٹائم کے لحاظ سے ڈیفرینشیٹ کریں تو آپ کے پاس لیٹیس ہیٹ کپیسٹی آ جائے گی یہاں جو ہمارے پاس ہے سی ایل ای ڈی بل ٹی یہ شو کیا ہے یہ لیٹیس کپیسٹی کو شکر رہا ہے کو اگر ہم اس کو دیکھیں اوکے اس کو اگر ہم دیکھیں جو اس کو تو یہ کیس پر ڈیپینڈ کر رہا ہے وہ ہمیں ایکویشن نمبر ٹین میں بتایا گیا ہے اوکے کہ جو لیٹیس ہیٹ کپیسٹی ہے وہ کن چیزوں پر کن things پر کن ٹرمز پر ڈیپینڈ کرتی ہوئی ایکوشن پر ٹین میں بتایا گیا ہے جہاں ہمارے پاس Wkb kb کے ہی ہمارے پاس بولد سمین کووہنسٹینٹ ہے اور اس ڈیپینڈ کر رہا ہے ٹمپریچر پار اور ایک یہ ہم یعنی کہ اس کو بھی ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں اور جو بولد سمین کووہنسٹینٹ کو بھی ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں تو اب یہ بولد سمین کووہنسٹینٹ بیلیو ہم پہلے پیشلی دونوں ویڈیوز میں دے جگہ چکے ہیں جو کبی ہے وہ is equal to 1.380649 into negative 23 اور یونٹ کیا ہے ایم سکیر کیجی کلوگرام سیکنڈ نیگلی سکیر کے ایلمنٹ نیگٹی بار یہ یونٹ ہے اور یہ اس کے بولٹس میں کونسٹینٹ کی بیلیو دی گئی ہے ہمارے پاس وہ کیا تو اب جو میجر ٹھنگ و یہ ہے کہ جو میں پاس ڤٹریس ہیٹ rä ہیٹ کپیسٹی ہی وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں اپ آ ڈی پی اومیگا پا اس پر ڈیپینڈ کرتے ہیں جہاں جوται بات یہ اومیگا کیا ہے اومیگا فریقوانسی ہے اور جو پی ہے یہ پلارائیزیشن ہوتی ہوگے تک پولارائیزیشن کے موڈ ہیں میں پاس پی کے موڈ ہے یا پولائیزیشن کہہ لے کے بعد ہے سو اس قوانٹی کو دینسٹی اس قوانٹی کو دینسٹی آف موڈز آف فٹونز کہتے ہیں یا پھر دینسٹی آف سٹیٹس بھی کہہ لیتے ہیں اوکی ہو گیا تو یہی ادھر لکھا ہوا ہے ہمارے پاس اور آپ کو پتہ ہے یعنی ہمیں اس چیز کا پتہ ہے رائٹر ہمیں کہہ رہا ہے کس چیز کا پتہ ہے کہ جب تھرمل وائبریشن ہوتی ہیں تو ہم فنونز کے موڈز کو ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں جب ہم نے چوتھی چپٹر میں اس چیز کو دیکھا تھا اوکی کہ ہم ایکچولی فنونز کے موڈز کو ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کے اندر کتنے موڈز بنتے ہیں یعنی برانچیز بنتی ہیں موڈز بنتے ہیں مینز کتنی برانچیز بنتی ہیں اور پھر برانچیز کے بعد کتنے موڈز بنتے ہیں کرسٹل کے اندر مٹیل کے اندر جب ویئر ٹریبا کرتی ہیں یا پھر ہم فنون کہتے ہیں یا ان فارم آف گیس تو یہ ڈسکس ان ڈیٹیل میں ہمیں ڈسکس کی ہوئی ہے لازڈ ویڈیو میں اوکے تو مطلب کتنے برانچیز بنتی ہیں مٹیل میں کرسٹل میں یا برانچیز بنے پھر برانچیز باگر کتنے موڈز بنتے ہیں کتنے ٹرانسورز اور کتنے لانگی جنر برانچیز بنتی ہیں اوکے یہ ہم نے دیکھنا ہوتا ہے اس لئے ہمارا میجر کنسرن ہوتا ہے اپون ڈینسٹی آف موڈز کہ دینسٹی جو موڈز کی دینسٹی ہے وہ کتنی ہے کیسی ہے کیوں کر آئی ہے تو ان سے برانچیز پر کیا ایفیکٹ ہوتا ہے موڈز کیا بیسے بنتی ہیں تو یہ ہم نے چیزیں دیکھنے ہوتی ہیں تو اب جو برانچیز کیسے بنتے ہیں ٹرانسورز لانگی جنر برانچیز اسے نیکسٹو کیا سکس جو ٹرمز بنتی تھی جب ہم نے چوتھی چیپٹر میں دیکھا تھا یہاں کی چوتھی چیپٹر کا مطابق کیا ہے جب ہم نے یہ ویڈیوز دیکھیں تھی تو یہ تمام ڈسکس چیپٹر میں ڈسکس کر چکے ہیں تو جو ہمارا مین کسرن ہوتا ہے وہ دینسٹی آف موڈز پر ہوتا ہے اس لئے جو ہمارا نیکس ٹوپک ہوگا وہ ہوگا دینسٹی آف سٹیٹ جو کہ ہمارا مین کنسرن ہوگا وہ وان ڈیمنشن میں نیکسٹو ویڈیو میں ہم ون ڈیمنشن پر بات کرنے کی کوشش کریں گے جو کہ ہمارا پاس ہوگا دی پار اور اس سے نیکس ویڈیو میں ہم دینسٹو اف سٹیٹ ان تری ڈیمنشن پر بات کرنے کی کوشش کریں گے تو یہی آج کا ہمارا اتناسہ ٹوپک تھا تو تب تک کیلئے اللہ حافظ